سپریم کورٹ کے اس عظیم بیلڈنگ کے سامنے سپریم کورٹ جو پاکستان میں حوام کے بنیادی حقوق کا عام امین ہے اس پہ آئینی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا آئین جو اس ملک کو جھڑے ہوا ہے آئین جو ہمارا واحد ڈکومنٹ ہے جس پہ پورے قوم کا اعتماد ہے اور پورے قوم کی یکجہتی اس میں مرکوز ہے اس کی خاطر اس آئین کی سربلندی کی خاطر اس ہیوان کی بالا دستی کی خاطر قائنون کی بالا دستی کی خاطر وقلانِ حظیم قربانیہ دی ہے جب بھی عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وقلہ باہر آئے جب بھی عدلیہ پیوار کیا گیا ہے تو وقلہ باہر آئے جب بھی آئین کو سسپنڈ پرو روک اور کسی طریقے سے پٹنہ بینز کیا گیا ہے اس وقت وقلہ باہر آئے اس وقت جو آئینی طرح میم کی جا رہی ہے ہم سمجھتے وہ غیر آئینی طرح میم ہے کوئی بھی ایسے ترمیم نہ ہو جس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے ہم ملک بچانے نکلے ہیں ہم آئین بچانے نکلے ہیں جب بھی عدلیہ پہ قدغن لگانی کی کوشش کی گئی ہے وقلہ باہر آئے ہیں ہم آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جیجز کی ٹراز پر ایک کوٹ سے دوسرے کے سخت مخالف ہے ہم عوام کی بنیادی حقوق کے تحف اس کے لیے نکلے ہیں آج پورا ملک کو کنٹینستان بنایا ہے ہر طرف یہاں آنے کے لیے مجھے اب سیون سے یہاں دو گھنٹے لگے ہیں کوئی ایسا چوک نہیں ہے کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پر پولیس کے ناکے نہ لگے ہو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کنٹینر نہ لگے ہو ہم آپ کو اعتماد کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقلہ ہمیشہ سے پرامن تھے پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کا ایک 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 چیز ہماری ہے یہ سامنے کڑی پولیس بھی ہماری یہ بلڈنگیں بھی ہماری اس جنڈے کے تلے اسیین کے تلے ہم ایک ہے ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی چیز کو جلانا گرانا نہیں ہے ہم نے تو ان ہیوانوں کو اور ان میں بیٹنے والوں کو بچانا ہے ہم ان کو بچانے نکلیں ہم آئین آئین کی پالہ دستی کے لیے ہمارا یہ سٹراغل انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرے گا سپریم کورٹ کے اس عظیم بلڈنگ کے سامنے سپریم کورٹ جو پاکستان میں حوام کے بنیادی حقوق کا آمید امین ہے اس پہ آئینی ذمہ داری ہے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا آئین جو اس ملک کو جھڑے ہوا ہے آئین جو ہمارا واحد ڈاکومنٹ ہے جس پہ پورے قوم کا اعتماد ہے اور پورے قوم کی یک جہتی اس میں مرکوز ہے اس کی خاطر اس عیین کی سربلندی کی خاطر اس ہیوان کی بالا دستی کی خاطر قائنون کی بالا دستی کی خاطر وقلہ نے حظیم قربانی عدی ہے جب بھی عدلیہ پہ کوشش کی گئی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرو تو وقلہ باہر آئے جب بھی عدلیہ پیوار کیا گیا ہے تو وقلہ باہر آئے جب بھی آئین کو سسپنڈ پروروک اور کسی طریقے سے پٹھن اپ بینس کیا گیا ہے اس وقت وقلہ باہر آئے اس وقت جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے ہم سمجھتے وہ غیر آئینی ترامیم ہے کوئی بھی ایسے ترمیم نہ ہو جس میں عدلیہ پہ قدغن لگ جائے ہم ملک بچانے نکلے ہیں ہم آئین بچانے نکلے ہیں جب بھی جب بھی عدلیہ پہ قدغن لگانی کی کوشش کی گئی ہے وقلہ باہر آئے ہیں ہم آئین کی سر بلندی چاہتے ہیں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جیجز کی ٹرانس پر ایک کوٹ سے دوسرے کے سخت مخالف ہے ہم عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں آج پورا ملک کو کنٹینستان بنایا ہے ہر طرف یہاں آنے کے لیے مجھے اب سیون سے یہاں دو گھنٹے لگے ہیں کوئی ایسا چوک نہیں ہے کوئی ایسا چوک نہیں ہے جہاں پر پولیس کے ناکے نہ لگے ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کنٹینر نہ لگے ہو ہم آپ کو اعتماد کے طور پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقلہ ہمیشہ سے پرامن تھے پرامن ہے اور ہمیشہ پرامن رہیں گے انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کا ایک 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 چیز ہماری ہے یہ سامنے کڑی پولیس بھی ہماری یہ بلڈنگیں بھی ہماری اس جنڈے کے تلے ہسائین کے تلے ہم ایک ہے ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کسی چیز کو جلانا گرانا نہیں ہے ہم نے تو ان ہیوانوں کو اور ان میں بیٹنے والوں کو بچانا ہے ہم ان کو بچانے نکلیں ہم آئین کی پالا دستی کے لیے ہمارا یہ سٹراغل انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کرے گا جی سلمان راجاتا تو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی اسلام علیکم ایک سیکنڈ رکھیں بطور ایک پاکستانی بطور ایک وکیل میں بلکل آج آپ سے سیاست کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے پی ٹی آئے کے نمائندے کے طور پر مخاطب نہیں ہوں میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کے ہر شہری سے ہر وکیل سے اور ہر جج سے کہ آج پاکستان کی تاریخ کے اس تاریخ ترین موڑ پر حق کا ساتھ دو سچ کا ساتھ دو یہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مفلوچ کرنا ہے ایک من پسند کالی عدالت بنانی ہے ایک کٹ پتلی کالی عدالت بنانی ہے جس میں اپنی مرضی سے کٹ پتلی وزیر آزم جج لگائے گا اور اس کے بعد وہ عدالت اور آئین میں جو ترمیم کی جا رہی ہے ہائی کورٹ کا اختیار بنیادی حقوق کے حوالے سے چھنا جا رہا ہے گو کاری گو آپ کو مجھے اور ہمارے یاد رکھئے یاد رکھئے آپ کو مجھے ہمارے بچوں کو فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ ہے جہاں خود ہی الزام لگانے والا کرنل میجر جج ہوگا ہمارے سامنے ایک دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اپنا کوئی آئین رہے گا نہ قانون رہے گا ہر بولنے والے کو ہر سچ کی آواز بلد کرنے والے کو ماتوب کیا جائے گا